بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی واجب الاحترام ڈاکٹر صاحبان اسلام علیکم آج ہم ارگین اناف میڈیسنز کے فیفت ایڈیشن ایفوریزم نمبر سکس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم پانچ ایفوریزم پر بات کر چکے ہیں ایفوریزم نمبر ون مشن آف ایومیوپیت ایفوریزم نمبر ٹو آئیڈیل کیور ایفوریزم نمبر تھری پرسن آف دا فیزیشن کہ اس کو کس کس کے بارے میں پرسپشن ہونا چاہیے ایفوریزم نمبر فور ایومیوپیت is پریزرور آف ہیلتھ اور لاسٹ ایفوریزم نمبر فائیو میں ہم نے ایکیوٹ اور کرانک ڈیزیزز ایکسائٹنگ اور فنڈمنٹل کاز کے بارے میں بات کی تھی آج کا ایفوریزم نمبر سکس بھی اسی کنٹینیشن میں ہے اور آج کے ایفوریزم میں جو سب سے امپارٹنٹ بات ہے وہ پہلا لفظ ہے پہلا لفظ اگر آپ ڈاکٹر سبان تھوڑا سا آج کا ایفوریزم ٹیکنیکل ہے یعنی اس میں مشکل الفاظ استعمال کی گئے لیکن ہانیمن کی خیش کہہ لیں یا کوشش کہہ لیں کہ تاکہ ہر چیز ہومیوپیت کو کمپسر کہتے رہتا ہوں کہ ڈاکٹر ہانیمن نے ہمارے لیے کہاں کہاں سے یہ الفاظ کا گلدستہ کٹھا کیا ہے آج کے فوریزم میں پہلا لفظ ہے ان پریجوڈائسٹ ابزرور دا ان پریجوڈائسٹ ابزرور پریجوڈس انگلیش میں جانبداری کو کہتے ہیں تاثد کو کہتے ہیں کسی کی طرفداری کو کہتے ہیں پریجوڈائسٹ پریجوڈائسٹ کا مطلب جو ہوتا ہے کہ میں اگر دو بندوں کے درمیان فیصلہ کر رہا ہوں تو میری میرا جھکاؤ کسی طرف ہے تو میں پھر پریجوڈائسٹ ہوں میں سٹوڈنٹ کے پیپر مار کر رہا ہوں اگر میرا جھکاؤ میری طرفداری کسی ایک سٹوڈنٹ کی طرف ہے اور دوسرے کو میں نلیک سمجھ رہا ہوں پہلے ہی پیپر چک کرنے سے پہلے ہی میرے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے تو یہ پریجوڈائسٹ ہے ہنی میں نے کہا ہے کہ ہومیوپیت کو یا ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اپنے پیشنٹ کی ڈیزیز سائن سیمٹمز سیلیکشن آف ریمیڈی تک پہنچنے کے لیے مکمل طور پر ان پریجوڈائسٹ ہونا پڑتا ہے غیر جانب دار اب دیکھیں ہم نے ہومیوپیتھ نے اس افریزم میں ہم نے کون سا تاثب کرنا ہے یہاں پریجوڈائسٹ اور ان پریجوڈائسٹ دیکھیں اگلے میں لفظ پہلے پڑھ دیتا ہوں ہانی میں فرماتے ہیں ڈا ان پریجوڈائسٹ ابزرور پہلی بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھ کو ہونا ہی ان پریجوڈائسٹ چاہیے کیسے ویل اویر آف ڈا فوٹیلٹی آف ٹرانسڈینٹل سپیکولیشنز فوٹیلٹی کہتے ہیں فضولیات کو اور ٹرانسڈینٹل سپیکولیشنز کہتے ہیں ماورا کیا سارائیاں یعنی حقیقت سے ماورا سپیکولیشنز کیا سارائی کرنا اب یہاں پر اس سے برا یہ ہے کہ کبھی بھی ہومیوپیتھ کو میڈیکل پریکٹیشنر کی کرسی پہ بیٹھ کر ڈیزیزز کے بارے میں یا پیشنٹ کی میڈیسن کے بارے میں کبھی بھی جانبدار ہو کے نہیں سوچنا جانبدار ہو کے اب جانبدار ہو نہیں کرنا اب کیسے ہم کیسے جانبدار ہو سکتے ہیں مثلا خیر آپ تو میں کیا کہوں کہ فیس بک اور ویٹس ایپ پہ ایک لفظ لکھا جاتا ہے نیچے میڈیسن لکھ دی جاتی ہے ہنیمن کر رہے ہیں کہ اگر فرض کریں کرونا کی وبا آئی ہوئی تھی تو ہر آنے والا پیشنٹ میں میں پہلے سے ذہن نہ بنا لوں کہ بھئی یہ تو کرونا کا مریض ہے اگر میں پہلے سے ذہن بناؤں گا نا تو وہ پھر میں پریجوڈائسٹ ابزرور ہوں ہنیمن کہتے ہیں کہ نہیں ان پریجوڈائسٹ ابزرور آپ بالکل ذہن کو خالق رکھیں یعنی آپ کچھ زیرو سے اسٹارڈ لے جائے آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ مریض کس بیماری کا ہے کون سی بیماری آ سکتی ہے میری ریپریٹرائیشن کے بعد ٹوٹیلیٹی کے بعد مجھے ابھی کچھ پتہ نہیں کہ کون سی ریمیڈی اس کی جو ہے وہ ریپریٹرائز ہو کے نکلے گی یہ کس ریمیڈی کے پیشنٹ بنے گا اگر میں پہلے سے ذہن بنا لوں یہ تو مجھے پلسٹیلہ لگ رہا ہے یہ تو مجھے سی پیل لگ رہا ہے اب مجھے سی پیل میڈیشن پسند ہے تو میں اس کو گھسیڈ کے گھسیڈ کے سی پی آ کے دہرہ کار میں نہ لاؤں یہ بڑی ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایفوریزم ہے یعنی اس میں یہ اس کی ایکسپلنیشن میں ایکسپرٹ ہومیوپیت نے یہ لکھا ہے کہ ہمارا کام پیشنٹ کو ریمیڈی کے سرکل میں لانا نہیں بلکہ آپ ایسے ایکسپل کریں کہ آپ نے اس کو سرکل سے بہر نکالنا ہے اگر آپ اس کو کھینچ کے لا رہے ہیں سرکل میں مثلا ایک خاتون کو دیکھ ہی میں نے کہا یہ تو سی پی آ ہے آپ کیا لمبے چوڑے چکروں میں پڑھنا ہے ہاں جی بی بی آپ کا اپنے ہسپنٹ اور بچوں کے ساتھ آپ نفرند کرتی ہیں وہ ہو سکتا ہے بے خالی میں کہہ دے ییس میں تو پہلی تیار بیٹھا تھا کہ شکر ہے بس یہ سی پی آ ہی بن جائے نہیں 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 میں نیگٹیو انٹیرگوٹیو قیسٹن کروں نیگٹیو انٹیرگوٹیو یعنی اگر وہ سی پی آ کے دیرہکار سے میں نے اس کو زبردست نہیں لانا تاکہ وہ خود دیرہکار میں آئے مثلا میں اسے یہ کہوں کہ آپ کو اپنے ہسپنڈ یا بچوں آپ اپنے ہسپنڈ بچوں کے ساتھ خوش ہیں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں تو وہ خود کہہ نہیں میں تو بڑا ان سے تہنگ ہوں اب پلسٹیلہ کے پیشنٹ کو پیاس کم لگتی ہے تو میں اسے یہ نہیں کہوں کہ آپ کو پیاس کم لگتی ہے نا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پلسٹیلہ کی پیشنٹ بن جائے اور میں میڈسن دے دوں میں اسے کہوں جی آپ ماشاءاللہ پانی ٹھیک پیتی ہیں پیاس آپ کو اچھی لگتی ہوگی وہ خود کہہ نہیں نہیں ڈیکسا مجھو تو پیاس کم لگتی ہے سلفر کے مریض کو میں یہ نہیں کہوں کہ آپ کو گرمی لگتی ہوگی آپ کو جو ہے نا ہیٹ محسوس ہوتی ہوگی آپ کو رات بستر میں جاتی ہوئی نہیں پھر تو میں اس کو سلفر میں لے کے جا رہا ہوں یہ میں لفظ پریڈیوڈائسٹ اور ان پریڈیوڈائسٹ جو پہلا لفظ ہے آج کے ایفوریزم کا اور اسی پہ یہ ایفوریزم بیس کر رہا ہے ہنیمن کر رہے ہیں کہ ہومیوپیت کو ضرور ہونا چاہیے اور اس کو ان کیاس آرائیوں کی فضولیات نقصانات سے کلیر کٹ آگاہ ہونا چاہیے اس کی پینیٹریشن اس کی نگاہ اس کی ابزرویشن اس کو اتنا ایکسپرٹ ابزرویر ہونا چاہیے کہ وہ ڈیزیز کی انڈیویجولیزیشن اور باڈی میں ہیلٹھ اور موجودہ سینیریو میں کیا چینجز آئی ہیں یعنی میں یہ سمجھوں کہ ایک ہیلتی بندہ میں اور اب میرے مریض کی اس علامت میں اس بات میں کیا چینجز ہے accept the changes in the health of the body and of the mind کہ مجھے پتہ ہو کہ میرے مریض کی mental symptoms یا باڈی کی symptoms میں کیا تبدیلیاں آئی ہوئی ہیں which can be perceived externally by means of the senses کہ ہومیوپیت کو اتنا اس کا vision ہونا چاہیے اس کو اتنا جو ہے وہ vigilant ہونا چاہیے کہ وہ اپنے تمام senses سے senses سے مریض کو پہچان سکے اور perceive کر سکے مثلا اب physician کے کیا senses ہیں اب میرے پاس پانچ senses ہیں مریض کو observe کرنے کے وہی جو ہمارے special senses ہیں sense of touch, sense of hear, sense of smell, sense of دیکھنے کا سننے کا سونگنے کی اور touch کر اب اگر میں اتنا vigilant ہو کے اپنے sense of hearing کو استعمال کروں کہ میں اس کے موں سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو analyze کر سکوں اچھا اس نے یہ بات کہی تھی اچھا اس نے یہ میرے مریض نے یہ بات کہی تھی اسی طریقے سے sense of smell جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اگر اس سے کوئی کسی قسم کی تھوڑی سی بھی کوئی اچھی یا بری smell آ رہی ہے یا اس کا کوئی زخم ہے یا میں نے کسی skin کے کسی argon کو palpate کرنا ہے palpation تو میری sense of touch اتنی vigilیات ہونی چاہیے اس میں نہیں میں نے یہ لکھا ہے کہ which can be perceived externally by means of the senses that is to say he notices only the deviations only the deviations unprejudiced ہو کر غیر متاثب ہو کر مجھے اس کی باڈی میں ان deviations کو ڈھونڈنا ہے deviations کہتے ہیں normal سے ہٹ جانا یعنی پہلے مجھے as a physician جس میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے normal anatomy اور normal physiology کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ اچھا joint یہ تو اس کو ایسے کام کرنا چاہیے normally مثلا یہ flexion elbow joint flexion کرتا ہے extension کرتا ہے abduction کرتا ہے addiction پہلے مجھے یہ چاروں اس کی movement کا پتہ ہوگا اب میں observe کروں گا کہ نہیں میرا مریض صحیح طریقے سے extension نہیں کر پا رہا صحیح طریقے سے flexion نہیں کر پا رہا flexion نہیں کر پا رہا اور اس میں یہ deviation آ رہی deviation کہتے ہیں normal سے ہٹنا normal سے ہٹنا اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ ڈاکٹر ہنیمین نے بڑے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کی he notices he notices یعنی ہومیوپیتھ notice کرتا ہے only only the deviations only the deviations اب deviation کیا ہے گرمی کے اس موسم میں ہر شخص کو پیاس لگ رہی ہے ہر شخص اگر میں اسے یہ question کروں گا کہ آپ کو بھی پیاس لگتی ہے تو وہ تو کہے گا جی مجھے لگتی ہے تو گرمیوں میں ہرے کو لگ رہی ہے اب مجھے یہ deviation معلوم کرنی ہے کہ جب سردی کا موسم ہوتا ہے یا جب ایسا موسم جب باقی لوگ اتنا پانی نہیں پیتے تو میرا patient پیتا ہے یہ deviation ہے یہ deviation ہوگی میں نے کہا اس موسم میں میں پوچھوں گا تو وہ ہاں میں جواب دے گا ہاں مجھے پیاس لگتی ہے اس موسم میں کون کہے گا مجھے یہ deviation معلوم کرنی ہے کہ جب باقی لوگ اتنا پانی نہیں پی رہے ہوتے عام انسان نارمل ہیلتھ میں اتنا انٹیک نہیں کرتا جتنا میرا مریض کرتا تو یہ ہے deviation he notices only the deviations from the now diseased individual کہ یہ جب صحت مند تھا تو اس میں کیا اس کی صورتحال تھی اور اب جب یہ diseased individual ہے تو deviation کہاں پہ آئی ہے انحراف اس نے کہاں سے کیا ہے which are felt by the patient himself اور وہ deviation سب سے پہلے مریض خود محسوس کرتا ہے یہ نہیں کہ میں کہ انہیں نہیں گرمی ہے یارہ آپ کو پیاس لگتی ہو گیا وہ کہتا ہے مجھے نہیں لگتی تو وہ deviation کو خود محسوس کر رہا ہے میں اچھا اس میں بہت سی example دی جا سکتی ہیں جیسے میں اگر ذہن بنا لوں کہ میرے مریض کو malaria ہے تو پھر تو میں prejudiced observer ہوں prejudiced ڈاکٹر ہوں ہنیمن نے پہلا لفسی سے فکر لکھا un prejudiced یعنی ہنیمن نے ہمیں ایک judge کی کرسی پہ بٹھا دیا ہے judge کے لیے بھی un prejudiced ہونا prejudiced ہونا ضروری ہے وہ یہ نہ بنا لے کے نئے نہیں اس کو سزا دینی دینی ہے یہ اس میں قتل کی ہوگا یہ لگی رائے کے قاتل ہیں کیونکہ باقی سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا یہ نہیں میں یہاں پر اس کو مجھے یعنی ہنیمن نے کہا ہے کہ آپ ایک میڈیکل کے judge کی ہے un prejudiced اور آپ کو good observer ہونا چاہیے کوئی ذہن پہلے نہ بنا لیں میں نے اس کو سی پی اے دینی ہے اچھا اب اس افروسم کو پڑھ کے تو انسان کی آنکھیں کھول گئی ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں جی مجھے فلان سر نے بتایا تھا کہ یہ میڈیسن دینی ہے اس کو فلان سر نے بتایا تھا پھر اس کو فلان ڈاکٹر نے بتایا تھا یہ نکتہ ہے جی یہ فرمولہ ہے جی نہیں 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 ہنی میں نے تو کہا ہے کہ چاہے آپ ڈی اے ایم ایس کے سٹوڈنٹ ہیں یا چاہے آپ ڈاکٹر ہیں آپ un prejudiced observer بن کے سوچیں اور مریض کے موں سے نکلی ہوئی ایک ایک بات یعنی سیمٹم اور آنکھوں سے دیکھی ہوئی ایک ایک چیز یعنی سائنس اس ایک ایک چیز کو سامنے رکھیں اب غیر جانبدار ہوکے آپ جو ہے وہ فیصلہ کریں یعنی ہم تجھے بھی کرتے ہیں نا کہ بھئی میرے پاس پلسٹیلا میڈیسن ہائی کلینک پہ سی پی آئی نہیں ہے تو میں کہوں گا نہیں میرے پاس سی پی آئی نہیں تو ملتی جلتی ہے نا تجھے بس اس کو کھینچتا ہے کہ میں پلسٹیلا ملے ہوں یا میرے پاس سرائنم ہے سلفر نہیں ہے تو ملتی جلتی ہے نا تو یہ بس اس کو مرخل میں یہ با ٹھیک ہے یہ علامت پوچھ کی تو میں اس کو سرائنم ملے ہوں نہیں وہ پھر میں پریجوڈائز بن جاؤں گا میں کافی ٹائم لے چکا ہوں لیکن ایفوریزم بہت ہی شاندار ہے جو ہوں پھر یہ تمام پرسپشنز پرسپشنز میں نے ایک دن پہلے بھی اس کو کہا تا ہے ادراک جو ہمارے سینسز میں آتا ہے کسی چیز کا ادراک ہمیشہ آپ کے پانچ سینسز میں آتا ہے میں نے بہتا ہے عربی کا لفظ ہے انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا وما ادراکا ما لیلت القدر آپ اس چیز کا ادراک ہی نہیں کر سکتے کہ لیلت القدر کیا ہے یعنی انگلیش میں لیکن آپ نہیں پرسپشن آپ نہیں پرسپشن آپ نہیں پرسپشن اس رات کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہو سکتا تو ہم ادراک کسے کرتے ہیں سینسز سے پرسپشن 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 فوٹو پورٹریٹ یعنی جیسے آپ کسی مصور کو یہ دیکھیں پورٹریٹ کا لفظ یہاں پہ آنی میں نے جوز کیا ہے آپ کسی مصور کو قیدعظم محمد علی جناہ کی تصویر دکھائیں ہی نہیں اگر اس نے دیکھی ہوئی ہے تو پھر تو وہ پریجوڈائسٹ بن جائے گا نا جیسے ہم مجر ملزم کا خاکہ پہ جی اس کا اتنا چوڑا سر تھا اس کی اس طرح کی موچیں تھیں اس کے چرے پہ چھوٹے چھوٹی داڑی تھی اس کے بازو لمبے تھے اس کا یہ تھا ناک چھوٹا تھا ناک بڑا تھا تو وہ ایک پورٹریٹ بنا لے تھا حالانکہ اس نے اس نے پورٹریٹ بنانے والے مصور نے اس شخص کو نہیں دیکھا ہوا تھا اگر دیکھا ہوا ہوگا تو پھر وہ پریجوڈائسٹ بنیں گا انڈ پریجوڈائسٹ انڈ پریجوڈائسٹ وہ جو جو چیزیں اس کو بتائی جاتی ہیں نا وہ اس کے مطابق پورٹریٹ بناتا ہے ہمیں یہاں پر یہی کہا ہے آپ نے سائن ایڈ سمٹمز کو لے کر اس کی میڈیسن کا ریمیڈی کا پورٹریٹ بنانا ہے پہلے آپ اس کا ڈیزیز پورٹریٹ بنیں گے پھر وہی پورٹریٹ آپ میٹیریا میڈیکا کی ریمیڈیز کے ساتھ میچ کریں گے تو ہماری فلاصی بن جاتی ہے لائکس کی اور لائکس جس کو ہم کہتے ہیں سمیلیا سمیلی بس کیورینٹر تھینکیو وحی مچ پھر مادرہ بہت زیادہ میں ٹائم لے گئے ہوں لیکن اس فوریزم کے لیے حقیقت میں گھنٹے نہیں بلکہ ہفتے چاہیں کیونکہ اس کا ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے اور اس پر بہت زیادہ موسیقی 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 موسیقی